اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اعتقاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے جس نہ اکثر خواتین گھروں میں اعتقاف کرتی ہیں تو کیا ان کا گھر میں اعتقاف بیٹھنا درست ہے یا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خواتین مسجد کے اندر ہی اعتقاف کریں معذر ناظرین خواتین ہوں یا مرد ہوں اعتقاف کے لیے مسجد کا ہونا یہ ضروری ہے یہ شرط ہے اور یہ شرط اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جب تم اعتقاف کرو تو وہ اللہ کے گھر مسجد کے اندر کرو تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ اعتقاف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیم نہیں کی کہ خواتین جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائیں مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آکے اعتقاف کریں یہ تمام کے لیے ہی جملہ بولا جا رہا ہے کہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو اعتقاف کے لیے مسجد میں ہی آنا ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد کے اندر ہی اعتقاف کیا کرتی تھیں اعتقاف کے حوالے سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں ان کاموں کے بارے میں بھی بتا دیں جو اعتقاف میں ہم کر سکتے ہیں ہمارے لئے جائز ہیں معزن ناظرین اعتقاف میں آپ یہ چند کام کر سکتے ہیں کسی ضرورت و حاجت کے لیے انسان مسجد سے بھی باہر نکل سکتا ہے لیکن ایسا ضرورت کا کام کہ مسجد سے باہر نکلے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے گزارہ نہیں ہے ایسے کام کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے ورنہ آپ پچھلے سوال کے جواب میں سن چکے ہیں کہ جنازے میں شریک ہونا بھی منع کر دیا گیا ہے کسی مریض کی آیادت یہ بہت بڑا سواب کا کام ہے اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کام جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے مسجد میں جو آپ نے خیمہ لگایا ہے اس سے بھی باہر نکلنا جائز ہے کئی لوگ کہتے ہیں خیمے سے نہیں نکلنا چاہیے اعتقاف کے دوران لیکن اس میں بھی جتنا زیادہ ہو سکے خیمے کے اندر وقت گزاریں لیکن نکلنا جائز ہے اور اس اعتقاف کرنے والے کے لیے اگر اس کی بیوی ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے اور اگر ضرورت پیش آئے بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے کوئی محرم نہ ہو اور کوئی ایسی صورت ہو جس میں بیوی کا اکیلے جانا خطرے کا باعث ہو تو اس صورت میں وہ اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے بھی جا سکتا ہے اور استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت وہ اعتقاف بھی بیٹھ سکتی ہے یہ اعتقاف کے لیے جائز ہے اگر کسی عورت کو استحاضہ ہے تو وہ اعتقاف بیٹھ سکتی ہے اور اعتقاف کرنے والا اپنا سر مزی سے باہر نکال سکتا ہے اور اس کی بیوی حالت حیض میں بھی ہو تو اس کے سر میں وہ کنگی کر سکتی ہے آج کی نشیست کا اعتقاف کے حوالے سے آخری سوال یہ ہے کہ اعتقاف کا آغاز کب ہوگا اور اختتام کب ہوگا موزن ناظرین اعتقاف کے آغاز کے حوالے سے علماء کرام کے اندر اہل علم کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے کہا ہے کہ بیس کی صبح کو وہ مسجد میں آجائے بیس کی صبح سے ہی وہ اپنا اعتقاف شروع کر دے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ بیس کی مغرب مسجد کے اندر ادا کرے اور ساری رات مسجد کے اندر گزارے ذکر و اسکار میں مصروف رہے اور ایکیس کی صبح کو وہ اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جائے دونوں نے دلائل دیئے ہیں لیکن ہمارے علم کے مطابق بھی یہی صحیح ہے کہ وہ اگر بیس کی رات مسجد میں گزار لے ذکر و اسکار میں رہے اور مغرب کی ازان کے وقت وہ مسجد میں آ جائے کیونکہ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اسلامی تاریخ مغرب کی نماز کے بعد یعنی گروب افتاب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے تو اس لیے جیسے ہی یہ تاریخ چینج ہوتی ہے گروب افتاب کے وقت وہ مسجد میں آئے ساری رات مسجد کے اندر ذکر و اسکار کے اندر مصروف رہے مسجد میں گزارے اور پھر اکیس کی فجر کی نماز ادا کر کے وہ اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جائے اس کا اختتام جیسے ہی رمضان کا چاند مطلب ڈوبتا ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے انتیس روزے ہوں یا تیس روزے ہوں جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے آپ کا اعتقاف کا اختتام اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو سوالات کے جوابات سمجھ آ چکے ہیں اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آیا یا اس کے علاوہ کوئی سوال جو رہ گیا ہے آپ کومن سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ کے پیٹس کو پڑھ کے ان کے جوابات دلائل کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ والعزیز دیا جائیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور وظائف یہ انشاءاللہ والعزیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے مسروم کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی بات شیئر نہیں کی جاتی جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو تو اس لئے آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس خالص قرآن و سنت پر مبنی پیغام کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو عام کریں قیامت کے دن یہ نہیں کہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ